بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان نے جولائی 2018 میں ہرکی کے ساتھ تیس عدد ٹی وان ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کا معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے تحت جس کی مالیت ایک اشاریہ پانچ ارب امریکن ڈالر تھی ہرکی نہ صرف پاکستان کو تیس عدد اٹیک ہیلیکاپٹر فراہم کرے گا بلکہ اس وزیع پیکج میں ٹریننگ، پیر پارٹ، گراؤنڈ سپورٹ ایکیوپمنٹ، گولہ برود یعنی ہتھیار وغیرہ شامل تھے ان میں سے کتنے ہیلیکاپٹر بلوک ون اور بلوک ٹو پر مبنی ہوں گے اور وہ کون سے ٹیسٹ تھے جو ان ہیلیکاپٹروں پر انجام دیے گئے اور چینہ کے زی ٹین ہیلیکاپٹروں کی بجائے تی وان ٹو نائن کے انتخاب کا باعث بنے اور یہ پاکستان کو کب فراہم کیے جائیں گے اور ان ہیلیکاپٹروں پر کون کون سے ہتھیار نصب کیے جائیں گے یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو چلیں شروع کرتے ہیں ناظرین پاکستان نے 20 سے لے کر 31 مئی 2016 کے دوران ٹی وان ٹو نائن ہیلیکاپٹر پر مختلف قسم کے ٹیسٹ سار انجام دیئے ترکش احتداروں کی طرف سے ٹی وان ٹو نائن پروٹو ٹائپ ہیلیکاپٹر جس کا نمبر پی سکس تھا وہ بیجا گیا اور اس پر بنیادی طور پر تین بڑے ٹیسٹ سار انجام دیئے گئے ان میں پہلا ٹیسٹ ہائی ٹمپریچر انڈیورنس ٹیسٹ تھا یعنی شدید درجہ حرارت کی برداشت کا ٹیسٹ اور دوسرا ہائی آلٹیٹیوڈ یعنی زیادہ انچائی کا ٹیسٹ اور تیسرا لانگ ڈیوریشن فلائٹ یعنی طویل دورانیے کی پرواز کا ٹیسٹ تھا پی وان ٹو نائن پر پہلے ٹیسٹ میں تین مختلف پروازیں بری گئی یہ پہلا ٹیسٹ زیادہ درجہ حرارت یعنی شدید درجہ حرارت کی برداشت کا ٹیسٹ تھا اور اسے پنو آقل میں انجام دیا گیا جہاں پر گرمی کی شدت پچاس دگری سینٹی گریڈ تھی اس کے علاوہ دوسرا ٹیسٹ جو زیادہ سے زیادہ انچائی کا ٹیسٹ تھا یہ چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں سار انجام دیا گیا جبکہ تیسرا اور آخری ٹیسٹ کوئٹا سے لے کر ملتان کی لمبی پرواز تھی جس میں اس ہیلیکاپٹر نے دو گھنٹے چاریس منٹ پر مشتمل بغیر ری فیولنگ کے پرواز بری ان تینوں ٹیسٹوں کے بعد پاکستانی احتیداروں نے اس ہیلیکاپٹر کی خریداری کا مشورہ دیا کیونکہ یہ ہیلیکاپٹر پاکستان آرمی کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا جبکہ اس کے مدے مقابل ان میں سے کچھ ٹیسٹوں میں ناکام ہو گیا یاد رہے اس کے بعد تیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو ترکش بری فوج کی طرف سے تین ٹی وان ٹو نائن اٹیک ہیلیکاپٹروں نے یوم پاکستان کی پریڈ میں بھی حصہ لیا تھا اس ہیلیکاپٹر کی اگر ہم جسامت کی بات کریں تو اس کی لمبائی سنتالیس اشاریہ سات فٹ انچائی گیارہ اشاریہ دو فٹ جبکہ چڑھائی گیارہ اشاریہ چار فٹ بتائی جاتی ہے آئل ٹینک میں نو سو پنتالیس لیٹر کی گنجائش موجود ہے اور اس ہیلیکاپٹر پر اضافی آئل ٹینک بھی نصب کیے جا سکتی ہیں اور اس کے عملے کے لوگوں کی تعداد دو ہے جبکہ اس ہیلیکاپٹر کی طاقت کا راز دو عزت ٹربو شافٹ انجن سی ٹی ایس ایٹھ ہنڈرڈ پور اے پر مشتمل ہے یاد رہے یہ انجن انگلینڈ ساختہ روز رائز اور امریکن ساختہ ہنی ویل کمپنی کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے ناظرین پاکستان کو فراہم کیے جانے والے ان تیس ہیلیکاپٹروں میں سے پہلے دس ہیلیکاپٹر بلک ون کی ترتیب پر ہوں گے جبکہ باقی ماندہ ہیلیکاپٹر بلک ٹو کی ترتیب کے حامل ہوں گے یاد رہے کہ بلک ون کی ترتیب کے حامل پہلے دس ہیلیکاپٹروں کو بھی اس معاہدے کے آخری مراحل میں بلک ٹو کی ترتیبات پر منتقل کر دیا جائے گا اب آپ کو ٹی ون ٹو نائن کے بلک ون اور بلک ٹو کے فرق سے اگاہ کرتے ہیں بلک ون اور بلک ٹو میں انتالیس بناوٹوں کا فرق ہے یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انتالیس نئی بناوٹے ہیں جو بلک ون میں ترتیب دی جائیں گی ان میں اہم بناوٹوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے بلک ٹو میں مقامی طور پر تیار کیے گئے الیکٹرونک وارفیر سسٹم کو اپکریڈ کیا جائے گا یعنی پہلے سے اعلیٰ درجہ کا سسٹم لگایا جائے گا ایسا کہ ریڈار وارنگ ریسیور ریڈیو فریکوینسی جیمر لیزر وارنگ سسٹم نصب کیا جائے گا اور الٹرا ہائی فریکوینسی ریڈیو شامل ہے ناظرین بلک ون سے بلک ٹو میں جو سب سے اہم تبدیلی کی جانی ہیں ان میں پہلی کیٹس یعنی کومن اپرچر ٹارگٹنگ سسٹم نامی لیکٹرو آپٹیکل ریکون اسینس سرولینس اینڈ ٹارگٹنگ سسٹم نصب کیا جائے گا یہ سسٹم ترکی کی کومپنی ایسل سان کے تیار شدہ ایف ایل آئی آر تھری ہنڈر ٹی الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کی جگہ لے گا یہ نہ صرف پرانے سسٹم سے وزن میں حلقہ ہے بلکہ مکمل ہائی ڈیفینیشن عظم کا حامل سسٹم ہے جو نہ صرف زیادہ انچائی پر کم درجہ حرارت میں بہترین طریقے سے کام کرتا ہے بلکہ کام روشنی اور زیادہ درجہ حرارت کے محول میں بھی متعدد یعنی ایک سے زیادہ اہداف کا پیچھا کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ایمج پروسیسن کی سہولت مہیا کرتا ہے یہ سسٹم جس کا لیزر رینج فائنڈر اور حدف کی خوج کرنے والا سسٹم تیس کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس ہیلیکاوکٹر میں مجود پائلٹس کو بہت کم وقت میں اپنے حدف کا خوج لگانے اور اسے نشانہ بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے دوسری سب سے اہم اور بڑی تبدیلی ریڈار کی صورت میں ہے تی وان ٹو نائن بلوگ ٹو میں ملی میٹر ویو ریڈار یا ملدار ریڈار کو نصب کیا جا رہا ہے یہ ریڈار امریکن صافتہ یو ایس ای این اے پی جی سیونٹی ایٹ ریڈار کا ہمپلا ہے یاد رہے یہ ریڈار اپاچی لونگ بو ہیلیکاوکٹر میں امریکہ استعمال کرتا ہے اس ریڈار کی فضاء سے زمین پر حدف کو کھوجنے کی رینج بارہ کلومیٹر جبکہ فضاء سے فضاء میں آٹھ کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور آنے والے وقت میں یہ ریڈار نا صرف ترکش صافتہ امٹاس انٹی ٹینک گائیڈڈ مزائل سے لیس کیا جائے گا بلکہ یہ اس ہیلیکاوکٹر پر مین راوٹر کے اوپر نصب کیا جائے گا جیسا کہ اپاچی لونگ بو ہیلیکاوکٹر کے اوپر نصب کیا گیا ہے ناظرین اگر ان ہیلیکاوکٹروں کے ہتھیاروں کے سسٹم کی ہم بات کریں تو ان پر 20 میلی میٹر کی 3 بیرل گیکلنگ سٹائل گن نصب ہے جو کہ 500 راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کے 4 ہارڈ پوائنٹس پر ایک وقت میں 70 میلی میٹر کے 76 ان گائیڈڈ راوکٹر اور 8 انٹی ٹینک گائیڈڈ مزائل نصب کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری قسم کی صورتحال میں 8 انٹی ٹینک گائیڈڈ مزائلوں کے ساتھ ساتھ راوکٹسان سیرت نامی 12 گائیڈڈ راوکٹس بھی نصب کیے جا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ایک اور ترتیب میں 8 انٹی ٹینک مزائلوں کے ساتھ دو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے مزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ اے اے ایم نائن سائیڈ وینڈر یا اے ایم نائنٹی ٹو سٹنگر مزائل ہیں یاد رہے اس کے انٹی ٹینک گائیڈڈ مزائل ترکش ساکتہ امٹاس انٹی ٹینک گائیڈڈ مزائل ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ رینج آٹھ کلومیٹر ہے جبکہ راکٹسان سیرت نامی گائیڈڈ راکٹس تین سے لے کر آٹھ کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے حدث کو نشانہ بنا سکتے ہیں بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ امٹاس انٹی گائیڈڈ مزائل کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان میں ہی تیاری کے سلسلے میں مذاکرات کر رہا ہے کیونکہ یہ انٹی ٹینک گائیڈڈ مزائل نہ صرف ہیلیکاپٹر سے فائر کیا جا سکتے ہیں بلکہ ان مزائلوں کو یو اے ویز لینڈ ویکل اور سٹیشنری پلیٹ فارم کے ساتھ سمندری پلیٹ فارم سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے یہ سسٹم جو کہ بنیادی طور پر دو گائیڈنے سسٹم سے بھی لیس ہے جن میں پہلا انفراریڈ سیکر اور دوسرا لیزر گائیڈنے سسٹم ہے یہ سسٹم اس کو فائر اینڈ فارگٹ کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں اور یہ انٹی ٹینک گائیڈڈ مزائل دن اور رات کے ساتھ ساتھ خراب موسمی صورتحال میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیزر گائیڈڈ ہدایت نامے کو ہیل اوم ٹاس کے نام سے جانا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ ہیلیکاپٹر ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیمنگ سسٹم سے بھی لیس ہے جو اس میں موجود دونوں پائلٹس کو نہ صرف دشمن کے اہداف کا تیزی سے خوج لگانے بلکہ ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی فراہم کرتا ہے آخر میں اگر ہم ان ہیلیکاپٹروں کی فراہمی کی بات کریں تو پاکستان اور ٹرکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ ہیلیکاپٹر پاکستان کو دوہزار بیٹ سے دوہزار ٹیس کے درمیان فراہم کیے جائیں گے تاہم ترکی اور امریکہ کے درمیان پائی جانے والی حال یا کشیدگی کی وجہ سے ترکی کو امریکہ کی طرف سے فراہم کیے جانے والے ان ہیلیکاپٹروں کے لیے جو انجن ہے اس کی فراہمی کو روکے جانے کا خرشہ ہے یاد رہے کہ یہ انجن ٹرکی مقامی طور پر تیار کر رہا ہے اور یہ انجن ٹرکی ساختہ ای سیکس ٹو فائیو ہیلیکوپٹر میں بھی نصب کیے جانے ہیں تاہم ان انجنوں کی مکمل تیاری دوہزار چوبی سے پچیس کے درمیان متوقع ہے ترکش ایس ایس بی کے صدر نے حال ہی میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں مقامی اخبار کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ ان قریب ان انجنوں کے حوالے سے ٹرانسفر کا لائسنس فراہم کر دے گا اور یہ ہیلیکوپٹر اپنے مقررہ وقت پر پاکستان کو فراہم کر دیے جائیں گے تاہم تخیر کی صورت میں ان ہیلیکوپٹروں کی فراہمی دوہزار بیس کے آخر تک جانے کے امکان موجود ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گینٹی کے نشان کو دبانا مت بولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن بار وقت آپ تک پہنچتی رہے اپنی آرہ سے آگاز ضرور کریں ہمیں دے اجازت اپنا ڈیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ